بسم اللہ الرحمن الرحیم ایزی پیسہ ایکاؤنٹ کے اندر رکھ دی ہے یعنی کہ میں تقریباً بارہ ہزار روپے کے قریب میرے اس وقت ایکاؤنٹ کے اندر موجود تھے جب میرے ساتھ یہ واقع پیش آیا تو ہوا کچھ یوں کہ مجھے ایک موبائل نمبر سے جو کہ تیلی نور کا نمبر ہے اس سے ایک میسج آتا ہے اور وہ میسج میں آپ کو ابھی یہاں سکرین کے اوپر دکھا بھی سکتا ہوں اور اس میسج کے اوپر یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ جنابِ علی کہ آپ کو دو ہزار ساٹھ روپے فلان آئی ڈی کارڈ کے اوپر بھیجوا دیئے گئے تو آپ اپنے قریب کے جو ایزی پیسہ ایکاؤنٹ والے ہیں آپ وہاں جا کے وہ کیا کریں وہ پیسے وہاں سے جا کے نکلوا لیں اب پیسے کیا نکلوا لیں میں تو گھر میں موجود نہیں تھا میں بھائی نکلا ہوا تھا جب میں گھر آیا واپس آیا تو جنابِ علی مجھے ایک اور نمبر ایک اور موبائل نمبر جو کیا ٹیل نور کا نہیں تھا کوئی اور تھا اس نمبر سے مجھے کال آتی ہے اور ایک بندہ آگے سے بہت ہی شریفانہ معصومانہ انداز میں مجھے کہتا ہے کہ سر میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں میں نے کچھ دو ہزار روپے آپ کے اکاؤنٹ میں غلطی سے بھیجوا دیئے ہیں تو وہ آئی ڈی کارڈ نمبر مجھے نہیں مل رہا تو کینڈلی مہربانی فرما کر آپ مجھے یہ آئی ڈی کارڈ نمبر دے دے تو میں دکان پہ کافی دیر سے کھڑا آپ کا انتظار کر رہا ہوں تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی یہ ہوگی وہ ہوگی تو یقین جانے وہ اتنا معصومانہ لہجہ تھا کہ میں نے کہا یار کہ اس بندے کو میں دو ہزار کی جگہ نا پانچ چیس سو روپے ہزار روپے اور بھیجوا دو جائے مجھے بہت ترس آ گیا نا تو میں نے کہا یار تم فکر نہ کرو میں گھر پہ نہیں تھا میں تمہیں ابھی اس کا میسیج جو مجھے آیا ہے میں تمہیں بھیجوا تا ہوں اچھا میسیج جو تھا وہ ایک موبائل نمبر سے آیا تھا جبکہ مجھے پتا لگا یا وہ میسیج جو ہوتا ہے اس طرح کا کہ آپ کو ٹرانزیکشن ہوئی یا آپ جا کے پیسے لے لیں اور یہ جو میسیجز ہوتے ہیں یہ ان کا نمبر ہے 37370 کہ 3737 اس سے آتا ہے لیکن یہ ایک موبائل نمبر سے آیا تھا تو میں نے بھی جلدی میں نوٹ نہیں کیا اور میں نے کیا کیا وہ میسیج کاپی کر کے میں نے اس بندے کو بھیجوا دیا کیونکہ اس نے مجھے کال ایک اور نمبر سے کی تھی اچھا میں نے بھیجوا دیا اب پانچ منٹ نہیں گزرے تو اس بندے کی دوبارہ کال آتی ہے تو بہت شکریہ اداکنسر آپ کا بہت شکریہ بہت مہربانی آپ کے بچے زندہ رہے ہیں آپ کے یہ ہو وہ ہو کاروبار میں برکت ہو صحت میں برکت ہو زندگی میں برکت ہو تو آپ نے میری پریشانی حل کر دی دوسر ایک چھوٹا سا اور مسئلہ ہے مجھے سمجھ نہیں آرہا تو آپ یہ دکاندار سے بات کر لیں اچھا اصل کہانی اب فراڈ کی سٹارٹ یہاں سے ہوتی ہے کہ آپ دکاندار سے بات کر لیں میں نے کہا چلو یار کوئی انپرس بندہ ہوگا پڑھا لکھا نہیں ہوگا جتنا نہیں جانتا ہوگا تو دکاندار سے چلو کیا بات کرنی ہے دکاندار سے بات کر لیتے ہیں دکاندار سے بات کیجئے سر آپ کا بہت شکریہ یہ کافی دیر سے یہاں کھڑے ہوئے تھے انتظار کر رہے تھے آپ کی کال اٹینڈ نہیں ہو رہی تھی تو کینڈلی اچھا اس کے پیسے جو ہیں وہ دو ہزار روپے ہیں تو وہ ابھی چلے گئے ہیں آئی ڈی کارڈ کے اوپر اچھا جس آئی ڈی کارڈ کے اوپر وہ پیسے آئے نا وہ آئی ڈی کارڈ بھی میرا نہیں تھا وہ آئی ڈی کارڈ پاس نے کونسا فیک لگا دیا تو بھل وائڈی کارڈ نمبر میرا نہیں تھا تو سر آپ ابھی اپنے ان باکس میں جائے میں نے کہا ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں ان باکس میں تو مجھے کہتا ہے کہ ابھی آپ کو ایک میسج آئے گا سینتی سینتی سکیو پر تو اس کے آخر میں وہ میں آپ کو میسج بھی دکھاتا ہوں میں نے تروں سے بلر کر دیا سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے کہ وہ میسج آیا ہوا کہ یہ میسج یعنی کہ جو مجھے سینتی 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 سی میسج اس نے کہا نہ میں بھیجتا ہوں تو مجھے میسج جب آیا تو اس پر لکھا ہوا تھا کہ اس ایس ایم ایس میں جو بھیجی گئی معلومات صرف وہ صرف آپ نے اپنے تک محفوظ رکھنی ہے کسی کو بتانا نہیں ہے اچھا جب میں نے یہ پڑا تو مجھے اگدم سے وہ ہوا کہ یار یہ میں اس کو نمبر تو بتا دوں جو میسج میں کوڈ مجھے آیا ہے یہ اوٹی پی کوڈ سے کہتا ہے یہ مجھے نہیں پتا تھا کیونکہ میں نے ای اہن پھر اکاؤنٹ کھلوائی اور مجھے اوٹی پی کوڈ وگرارا ان چیزوں کا نہیں بتا تھا بل وہ کہتا ہے یہ اوٹی پی کوڈ مجھے بتا دیں کیا آیا ہے میں نے کہا یار آپ یوں کریں میں نے میسج پڑھ لیا تھا تو میں نے کہا یار آپ ایسے کریں مجھے پانچ منٹ تک کال کریں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہتا ہے نئی نئی سر یہ ابھی بتا دیں یہ اوٹی پی کوڈ یہ آدھے منٹ کے لیے ہوتا ہے سر کیوں ٹائم لینا چاہتے ہیں آپ کیوں یعنی کہ پانچ منٹ میں نے کہا یا سیدھی بات ہے آپ مجھے آپ کو میں آپ کو جانتا نہیں میں اپنی ایکاؤنٹ کو سیکیور کر لوں تو پھر آپ مجھے بھیجوا دیں کہتا سرہ کچھ نہیں ہوتا آپ مجھے بس نمبر دے دیں یہ ٹائم ختم ہونے والا سر نمبر دے دیں مجھے نمبر دے دیں اور میں نے کہا بھائی آرام سے آپ جب اتنا مجھے صبح سے تلاش کر رہے ہو میں گھر پہ نہیں تھا تو اب آپ سے بات ہوگی ہے تو میں آپ سے وہ کر رہا ہوں ہیلپ کر رہا ہوں آپ کی کوپریٹ کر رہا ہوں تو آپ پانچ منٹ ویٹ کر لیں مجھے دوبارہ بھیج دینا میسیج کونسی اسی بار ہے تو اس نے بندے نے بغیر بات کی ٹھک کر کے نا کال بند کر دی اچھا میں نے پھر کیا کیا میں نے پھر فٹا فٹ اپنا ایزی پیسہ ایکاؤنٹ اوپن کیا میرے ایکاؤنٹ کے اندر بارہ ہزار روپے پڑے ہوئے تھے ٹھیک ہے میں نے اپنے بارہ ہزار روپے وہاں سے نکال کے تو اپنا ایک اسکری بینک ایکاؤنٹ ہے میرا میں نے اپنے اس بینک ایکاؤنٹ کے اندر اس کو ٹرانسفر کر دی ہے فری ایف کاؤسٹ ہوتے ہیں میں نے کر دیا اچھا میرا ایکاؤنٹ ہوگی ہے زیرو ایک سو روپے آیا کچھ ڈیٹھ سو روپے پڑا ہوتا اچھا میں اب ویٹ کر رہا ہوں یا مجھے کال کر رہے گا شک تو مجھے ہو گیا تھا کہ کال نہیں کر رہے گا میں نے پھر بھی میں نے کہا چلو شاید نیا نیا کام ہے مجھے بھی اتنا نہیں پتا پھر سیکل کا کیا ہوتا ہے تو بہرحال کرتے 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 اس نے مجھے کال کوئی نہیں کی بہرحال پھر اس کے بعد میں کھانا شاینا کھایا تھوڑا ٹائم آدھا بولا گھنٹہ گزرا میں نے ایک دوست ساو سے میں نے پوچھا اور کہتا ہے یا یہ تو فراڈ ہے کیونکہ وہ یوز کر رہا تھا تو میں نے پھر کیا کیا میں نے فٹا فٹا ان کی ہلپ ہلپ پھر کال کی ان کو پھورا ماجرہ بتایا تو انہوں نے کہا سارا اس طرح کی فراڈ ہو جاتے ہیں تو میں نے کہا یا ہو تو جاتے ہیں لیکن یہ دیکھیں جو اوٹی بھی کوڈ مجھے میرے نمبر پہ آیا تو یہ ان تک کیسے انہیں پتا لگیا کہ میرے ایک آنٹ میں اتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں تو انہوں نے مجھے ایکسس کیا اور اس کے بعد وہ کوڈ بھیجا آف روڈ میں سے لگانے کی کوشش کی تو کہتا سارا یہ جو مرچنٹ ہوتے ہیں ان کے پاس جو ہے یہ ایک آنٹ میں وہ کر کے ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو وہ جب نہیں ہو رہی ہوتی بار بر ٹرائی کرتے ہیں کرتے کرتے ہیں اس کے بعد ایک اوٹی بھی کوڈ جنریٹ ہوتا ہے جو کے ویریفائی کرنے کے لیے جو انڈ یوزر ہوتا ہے یعنی کہ جو کسٹومر ہوتا ہے جس کے ایک آنٹ میں پیسے ہوتے ہیں وہ خالی ویریفائی کرتا ہے کیونکہ یہ کوڈ اس کو جاتا ہے تو وہ جو کوڈ اگلا بتائے گا تو جیسے اگر آپ بتاتے کوڈ تو آپ کے ایک آنٹ سے پیسے نکل جاتے ہیں تو یہ آپ نے اچھا کیا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے یہ جو دو نمبروں سے مجھے میسیج آئے تھے ایک سے مجھے وہ میسیج آئے تھا کہ دو ہزار ساٹھ روپے مل گئے تو دوسرے نمبر سے مجھے کال کی تھی کہ سر آپ مجھے اپنا یہ اوٹی بھی کوڈ بتائیں وہ دونوں نمبر میں نے پھر جو کی تھی میں نے ان کو دے دی ہیں باہر رہنے کا اثر آپ کو ہم کل کی ڈیٹ میں یہ پوری اپ ڈیٹ کر کے بتائیں گے کہ کیا ہوا اور ہم اپنے پوری انکوائری کریں گے تو بہرحال آپ دوستوں کو بتانے کا یہ مقصد تھا کہ اس طرح کے فرارڈ چل رہے ہیں کیونکہ شاید آپ کے ساتھ پہلے ہوا یا نہیں ہوا لیکن میرے ساتھ تو فرس ٹائم ہوا تو میں نے کہا جب آپ دوستوں کو بتا دوں کہ کوئی بھی اس طرح کا میسیج آپ کو آئے جس کی اوپر سیکریٹ انفرمیشن ہوں کوڈ ہوں یا کوئی اس طرح کی معلومات ہوں جہاں لکھا ہو کہ یہ صرف آپ اپنے تک محدود رکھیں اور کسی کو مت بتائیں تو کینڈلی خدا کے واسہ آپ وہ چیزیں کسی کو مت بتائیں ورنہ آپ بہت بڑی رقم سے یعنی کے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں کیونکہ اب دیکھیں دس بارہ ہزار بے کی بات نہیں ہے دس بارہ ہزار بے کسی کے لئے بہت بڑی حمیت کے حمل ہو سکتے ہیں میرے لئے خود ہیں اگر میرے ایک آنٹ سے دس بارہ ہزار بے نکل جاتے ہیں تو مجھے ایک بہت رنج دکھ ہوتا اور اپنی بیوکوفی پر رونا آتا کہ یار کیا ہم اتنے بیوکوف ہو گئے گھر بیٹھے لوگ ہمیں بیوکوف بنا رہے ہیں تو کینڈلی کینڈلی آپ اس چیز کو سمجھیں اور آئندہ اگر آپ کو بھی کوئی اس طرح کا میسج جاتا ہے تو بلکل بھی ان کے ساتھ کوپریٹ نہ کریں اس معاملے میں کوڈ بتانے میں اوٹی پی کوڈ یا کوئی معلومات اور فوراں سے پہلے اپنی آپ ہیلپ پلین پر جا کے اپنی کمپلینڈ کو مارجسٹر کروائیں تینکیو بری مچ